اسلام علیکم یہ آپ شاہد نکال کے لائے ہیں یہ کیا حال ہے ٹھیک ہے چکری ہے شاہد نہیں ہے اچھا اچھا یہ اب نئے ڈبے میں انتقل کریں گے اس کا موم بنائیں گے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ہمار خان کدھر رہتے ہیں آپ یہ سواد کرانے والے ہیں یہ کتنے ڈبے ہیں آپ کے یہ ہمارا پانچ سو ہے پانچ سو ڈب ہے دو سو ادر ہے تین سو ادر ہے اچھا اچھا سو ماشاء اللہ یہ آپ نکالے ہوئے اندر سے یہ آپ خود بناتے ہیں یہ چھتی جانے جہت ہو گیا نا خراف ہو گیا خراف ہو گیا یہ خود بنایا گا مکھیی آپ بنا کے دے گا یہ جو موم ہے اس کا کیا کریں گے باپ یہ ادر رکھنے ہے اس میں شاڑنی یہ بچہ بنو گیا نا اچھا اچھا تو یہ پلتو ہے اچھا اچھا یہ سب بچہ ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا شہد بھی ہے اس میں تھوڑا بہت ہے اچھا یہ کیا ہے یہ دوسطہ میں اس میں دھوئا ڈالتے ہیں اس سے دھوئا ڈال کے مکھی آپ کو کارتی نہیں ہے نہیں پر نہیں کارتی ہے کارتا ہے اتنا زیادہ کارتا ہے اچھا یہ جالی سے آپ بچ جاتا ہے جی جی یہ آنکے اور ناک یہ بن جاتا ہے اچھا یہ ماشاءاللہ آپ نیا بھی ڈبا لے کے آئے ہیں یہ اڑ رہی ہیں دیکھیں جی آپ مکھیاں کتنی زبردست ہیں تو اچھا یہ جو یہ جو نکلے ہوئے ہیں یہ خراب ہو گئے ہیں یہ مکھی چھوٹی ہے سائز بہت چھوٹا ہے یہ اتنا بڑا سائز نہیں ہے تھوڑا سائیڈ پہ آسٹریلیا کا بھیج ہے یہ دیکھیں یہ اندر آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں مکھی ہیں یہ مجھے تو نہیں کچھ کہیں گی اچھا یہ دیکھیں جی کیا بات ہے جی یہ دوست ہیں انہوں نے یہ ویران ٹبے میں اتنے سارے ڈبے لگائے ہوئے ہیں اب دیکھیں اور یہ نیا ڈبا لے کے آئے ہیں یہ انہوں نے اپنا کیمپ لگایا ہوئے ہیں اور یہ نیا ڈبے لائے ہیں ماشاءاللہ سے اندر چھوٹے چھوٹے گھول ہیں جن سے مکھیاں جو ہے وہ انہوں ڈاؤٹ ہوں گی یہ یہ خان صاحب کا ڈے رہا ہے خان صاحب کوئی پرابلوم تو نہیں آنا اچھا یہ ماشاءاللہ آپ نے دیسی سیل مرگا بھی رکھا ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اچھا یہ کیا ہے یہ ان کی خوراک ہے یہ خوراک ہے یہ جی مکھی کو جو خوراک ڈالتے ہیں چینی ڈالے ہوئے اس کے اندر آچھا یہ چینی پھر یہ مکھیں کی در سے کیسے آپ ڈالتے ہیں ادھر ہی رکھ دیتے ہیں یا وہ کپڑی والے بڑھتے نہیں ہے اچھا انا اس کے اندر رکھتے ہیں سب ڈبے کے اندر رکھتے ہیں آیا اچھا 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 تو یہ آپ در اس علاقے میں کیوں لے کے آتے ہیں یہاں پر نہ تو پھول ہے تو یہ وہاں سے شاید بنا لیتی ہے تھوڑا بہتا نہیں اچھا اصل مقصد آپ کا ادھر آنے کا کیا ہے اصل مقصد ہمارا مکھی بڑھانے کا یعنی ان کی جنریشن پیدا کرنے کا موسم گرم ہے پول ہے ادھر جو مکھی کا بچہ ہے یا زیادہ پیدا زیادہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ سردی کام میں اس لیے سردی کام سردی کا مسئلہ نہیں ہے سردی جو اور جگہ میں ہے اچھا آج کل جو ادھر کتنے سردی ہے ادھر ہمارا سواک میں نہیں ہے اچھا مسئلہ یہ ادھر پول ہے اچھا یعنی ان کو گزارے کے لیے لائک مل جاتا ہے آج کل جو یعنی یہ علاقہ اچھا پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس سے بعد پھر کشمیر جاتے ہیں اچھا تو کشمیر سے بعد اور ادھر دو مہین ہمارے سے کشمیر میں سیزن ہے اچھا ماشاء اللہ اس سے جنگل کا پھول ہوتا ہے جنگل کا پھول ہوتا ہے جنگل کا پھول وہ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے شاید وہ صحیح ہوتا ہے آج کل جانا وہ صحیح ہوتا ہے اچھا ادھر سے پھر بعد میں آج میں پسٹرور سے نروال اچھا ایک ڈیڑھ میں ایک مہینے ادھر ہوتا ہے اچھا تو یہاں سے آپ حرون آباد یہ ناظرین یہ تحصیل حرون آباد ڈسٹرک بھاول نگر ہے تو یہ خان صاحب ہمارے ادھر ستر چکی والا میں آئے ہوئے ہیں انہوں نے ادھر یہ بہت بڑے ایک شہد بانی کے لیے بہت بڑا ایک پراجیکٹ لگایا ہوئا ہے چھوٹے چھوٹے ڈبے ہیں ان کے اندر مکھیاں ہیں اور ان کا وہ اب یہاں پہ یہ ان کی گروت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اچھلی یہاں پہ تھوڑی سی ٹھنڈ کم ہے اور سرسوں کے پھول پھول وغیرہ ہیں اس لیے یہ دیکھیں آپ نظر آ رہے ہوں گے سرسوں کے پھول یلو 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 تو ہاں جی اچھا اس کے بعد آپ وہ وہاں پہ جا کے جو شاید ہوگا جی جی تو اس کی کیا کاسٹ لیتے ہیں کتنے کا بک جاتا ہے کیا ریٹ ہوتا ہے یہ وہ ہم تو ایسے من کے حصہ پر بیٹھتے ہیں پچاس کلو من ہوتا ہے نا یہ کپنی کا کھٹا دیتے ہیں دو سو من تین سو مند ہزار من کون سی کمپنیاں لیتی ہیں آپ سے یہ کراچی والا لیتے ہیں اچھا تو ایسلام آباد میں بٹک ہوتا ہے وہ لیتے ہیں وہ جو کمپنیاں دوائیاں بناتے ہیں وہ دریکٹ دوائی بالی کمپنی لیتی ہے یا گرور کے کو دیتے ہیں ہم منڈی میں بیشتے ہیں منڈی میں بولی لگتے ہیں پاندھ آزار سول آزار سٹار آزار اٹھار آزار تک دیتے ہیں من اچھا اچھا اس کا آپ کا ٹریولنگ کا کتنا خرچ ہے جب یہاں سے آپ جائیں گے کشمیر کتنا خرچ آئے گا 35000 تو ایک ٹرک میں آ جائیں گی یہ یہ گاڑی یہ جو نئی پیٹیاں لائیں گے دوسرے گاڑ میں ایک اچھا دو گاڑیاں ہیں ادھر اور کسی علاقے میں بھی پیٹیاں میں ہمارا ہیں اور کسی علاقے میں بڑھئی ہیں پچان میں میں اکارا میں اچھا اچھا اس کے بعد آپ اپنے گھر میں کب جاتے ہیں یہ چھ مہینے کے پانچ مہینے کے آخر میں جاتے ہیں اچھا سوات میں آپ کا گھر ہے سوات بیلی میں کون سا علاقہ ہے یہ سوات کالام رون میں میں گورے سے پچیس کلمٹر آگی چالس کلمٹر آگی باغڑی میں وہ جو سرنگ بنی ہوئی ہے وہ ادھر آپ کے وہ پیچھی ہے وہ ہمارے سے پچاس کلمٹر ستر کلمٹر پیچھے وہ اچھا نئے والی جو سرنگ موٹروے والا جی وہ پیچھے اچھا اچھا آپ کا تو علاقہ بڑا سر سب سے بڑا خوبصورت علاقہ ہے چلے ہم آئیں گے انشاءاللہ آپ کی سوات بیلی میں تو آپ سرات تک ٹھیک ہے آپ کا نام دوبارہ بتا دیں عمر خان جی عمر خان ہے جی بھائی صاحب یہ سوات بیلی سے ان کا تعلق ہے تو یہ ہمارے ہاں اس علاقے میں ہمارے مہمان ہیں یہ اپنی مکھی بھانی کے لیے شاید کی مکھیاں پالتے ہیں اور ان کے اوپری آپ کا ان سارا سارا ٹوٹل آپ آپ کو کوئی اور بزنس نہیں ہے یعنی یہ بزنس پرافٹیبل ہے اس میں ان کے یہ بہت اچھا بزنس ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ آپ اس کو پھر دیسی شاید کر کے بیجتے ہیں یا وہ نہیں چیز ہوں جیسی عمر خان ہے اس طرح بیجتے ہیں اس طرح بیجتے ہیں جیسی عمر خان ہے اس کو دیسی سمجھیں یاییی چھوٹا سمجھیں اس کو تو بھی ہے ایس کیوں چھوٹا ہے یہ اسٹریلیا کی مکھی بس بار مکی سے چھوٹا ہے اسٹریلیا والے اچھا تو اس میں بڑے جنگلی ہے جب آپ اس کو دوسری بیگ میں جیسے نیا پیٹی لگائے ہیں اس میں شفٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آب یہ دو چھتی اس سے اٹھانے کی مکھی کا بارہ چکلے بہت سے ایک بکس سے دوسرے مکھیان لگانے تو پر جاتا ایک پیٹی سی مکھیان لگانے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ملکہ ہوتی ہے ایک مکھیان لگا کو اندر باندھے تھی کوئی لوگ ایسے ہوتا ہے اس میں دوسرے ملکہ پیدا ہوتا ہے اور وہ نکلتا ہے پیلے والا کوئی لوگ دوسرے ملکہ پر ڈالتے ہیں نیا فیٹی اور جو اس میں کتنا مکھی ریکن ہے اس سے خود پر اور ملکہ پیدا ہوتا ہے اچھا 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 تو ہم نے پڑا تھا نکھٹو کو مار دیتی ہیں باہر نکال دیتی ہیں مکھیاں جو ہیں وہ تو اسٹم مارتا ہے کیسٹم جو باہر سے کام نہیں ہوتا ہے اچھا اچھا یہ بارہ مہینے میں گیارہ مہینے کے آخر سے لے کر ایک مہینے تک یہ مارتا ہے اچھا پھر یہ چھے مہینے سے لے کر تو نو مہینے تک آٹھ مہینے کے بیس تاریخ تک یہ مارتا ہے اس سے بعد میں نہیں ہے اچھا اب آپ نماز پڑھنے لگے ہیں ماشاء اللہ اللہ تعالی آپ کو جزا دے جی اچھا یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے وہ دھوئے والا بنایا ہوا چھوٹا سا بڑا پیارا سا یہ خود بنایا جی مل مل بزار بزار سے ملتا ہے اچھا یہ دیکھیں جی یہ اس کو ایسے دباتے ہیں اور دھوہ نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے دبانے سے نا اس کا ہندر سے پریشر بنتا ہے یہ یہ ہے جی تاہا جو یہ دیکھنے آیا ہے مکھیوں کا پلانٹ یہ آپ آپ کو دکھاتے ہیں سولر پلیٹ بھی ہے یہاں پہ چارج کرتے ہیں یہ دیکھیں سولر پلیٹ رکھی ہوئی ہے پورا انتظام ہے ان کے پاس یہاں پہ یہ مکھیوں کے بہت بڑے بڑے جھنڈ ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں جا رہی ہیں انٹر ہو رہی ہیں نکر رہی ہیں اور آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں یہ ان کے ہول ہیں یہاں سے یہ مکھیاں انٹر ہوتی ہیں یہ بہت بڑا ایک منصوبہ ہے کاروبار کے لیے دیکھیں لوگ کہاں کہاں سے ہمارے ہمارے لوگ بزنس کے لیے کاروبار کے لیے مزدوری کے لیے باہر جاتے ہیں اور اللہ پاک کی تقسیم دیکھیں کہ یہ لوگ باہر سے ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں یہ جی ہمارا ایک بہت ہی زبردست انٹرویو خان صاحب سے ہوا اور یہ دیکھیں یہ جی سیونٹی فور آر کا ویو ہے اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ